سپریم کورٹ کا عمران خان کو فوری رہا کرنے کا حکم چیئرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کے خلاف کیس کا تین سفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملک میں عمران خان گرفتاری کے بعد تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں عمران خان کو جس انداز میں گرفتار کیا گیا وہ انصاف کے منافی ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ القادر ٹرس کیس پر اثر انداز نہیں ہوگا عمران خان کو رہائی کے بعد پولس لائنز ریس ہاؤس پہنچا دیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی اپنے دوستوں اور رشتداروں سے مل سکیں گے عدالت کی آج اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کی ہدایت چیف جسٹس عمر اطاب اندیال نے ریمارکس دیئے اگر ہائی کورٹ ریلیف دے تو آپ کو ریلیف ملے گا عدالت جو حکم دے گی آپ اس پر عمل کرنے کے پابند ہوں گے جو میرے ساتھ ہوا اس کا رد عمل تو آئے گا عمران خان کا عدالت میں بیان عمران خان آپ ایسا نہ کہیں جسٹس عمر من اللہ کے ریمارکس کہا میڈیا موجود ہے احتیاط سے بات کریں چیف جسٹس نے کہا مجھے کہا گیا آپ کے گھر پر بھی حملہ ہو سکتا ہے اپنے سپورٹرز کو پرام رہنے کا پیغام دے آپ اپنا مضمتی بیان عدالت میں ہی دیں گے عمران خان نے کہا ان کے سر پر ڈنڈے مارے گئے دہشت گرد کی طرح پکڑ کر لے گئے مجھے پتا نہیں ملک میں کیا ہوا ہے جسٹس عمر من اللہ نے ریمارکس دیئے آپ خوش قسمت ہیں آپ سے بدتر دوسرے رہنماوں کے ساتھ ہوا محترمہ کی شہادت ہوئی کسی نے پرتشدد مظاہروں کا نہیں کہا عاصف زرداری نے پرتشدد مظاہرے ختم کرائے ملک میں سیاسی استحقام لانے کی ضرورت ہے عمران خان نے کارکنوں کو پرام رہنے کی ہدایت کر دی کہا ملک میں کوئی انتشار شاتے ہیں نہ کوئی نقصان ہم صرف ایلیکشن شاتے ہیں سب کو کہتا ہوں سرکاری اور عوام املاک کو نقصان نہ پہنچائیں آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی اس سماس شروع ہونے پر چیف جسٹس عمر اطاب انڈیال نے ریمارکس دیئے ملک میں آپ کی گرفتاری کے بعد تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں ہم ملک میں عمد شاتے ہیں عدالت آنے کا مطلب ہے ایک شخص کوٹ کے سامنے سرینڈر کرتا ہے وارن قانونی تھے یا نہیں گرفتاری غیر قانونی تھی ہم اس گرفتاری کو واپس کر رہی ہیں آئندہ کوٹ کے اندر سے کسی کو گرفتار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اہاتہ عدالت سے گرفتاری نہیں ہو سکتی ایسے تو عدالتیں گرفتاری میں سہولتکار بن جائیں گی جسٹس عمر اطاب انڈالہ نے ریمارکس دیئے ایسے گرفتاریاں ہونے لگی تو کوئی عدالت کی طرف رکھ نہیں کرے گا کسی شخص نے عدالت میں سرینڈر کر دیا تو اسے گرفتار نہیں کیا جا سکتا جسٹس محمد علی محضر نے ریمارکس دیئے جو بھی عدالت کے سامنے سرینڈر کر دے اس کو ریلیف مننا چاہیے عدالت عزمہ کو سو و موٹو لینا چاہیے تھا شہداء کی یادگاروں کے اوپر جنہوں نے جانے قربان کی ہیں اس وطن کے لیے ان کی یادگاروں کے اوپر حملہ ہوا ان کو ڈیفیس کیا گیا ان کی بے حرمتی کی گئی آرمی کی انسٹلیشنز کے اوپر وطن کی دفاع کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں جو انسٹلیشنیں استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا عدالتیں حکم دیتی ہیں خواہش کا اظہار نہیں کرتی حالات ایسے ہی رہے تو ایموجنسی کا آئینی آپشن موجود ہے ماشاء اللہ کا کوئی انکان نہیں شہباز شریف آسیف زرداری مریم نواز کو تو کسی ریسٹ ہاؤس میں نہیں رکھا گیا حسن سلوک کیا ہے صرف امران خان کے لیے ہے وزیر دفاع فاجہ آصف کا سوال نیوز کانفرنس میں بولے کور کمانجر کے گھر پر حملہ کیا گیا شہدہ کی آدگاروں کی بے حرمتی کی گئی اس کا سوموچو کیوں نہیں لیا گیا حملوں کی ہدایات سے متعلق پیچھے رہنماؤں کی آڈیوز موجود ہیں ملک میں انصاف کا یہ دوہرہ میار کیوں قوم کو کب تک بے وقوف بنایا جاتا رہے گا حکمران اتحاد کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار وزیراعظم کے اتحادیوں سے رابطے شہباز شریف کا نون لی کے قائد نواز شریف کو بھی فون وزیراعظم کی امران خان کی گرفتاری کے خلاف کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر مشاورت وزیراعظم کا اتحادیوں سے ہونے والی مشاورت کے بعد حکومتی موقف قومی سلامتی کمیٹی میں رکھنے کا فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف سے سربرا پی جی ایم مولانا فضل احمان کی ملاقات موجودہ ملکی صورتحال پر تفصیلی مشاورت مولانا فضل احمان کا وفاقی حکومت کو سخت موقف اپنانی کا مشورہ دوسری طرح وزیراعظم سے وزیر قانون آزم نظیر تارل اور ایٹرانی جنرل کی ملاقات سپریم کورٹ کے فیصلے اور امران خان کو ریلیش کے معاملے پر مشاورت امران خان کی گرفتاری سے لے کر رہائی تک سب کچھ سکرپٹیٹ ہے سپریم کورٹ سے جو فیصلہ آیا اس کی آجیو ایک دن پہلے چل چکی تھی مولانا فضل احمان کی پارٹی کے ایک اور کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سب انجینئر اور پہلے سے تیشدہ فیصلے تھے سپریم کورٹ نے امران خان کی سہولتکاری کی اربو کی کرپشن میں ملوث ملزم کو ریلیف دیا گیا گنڈوں نے جی ایچ کیو کور کمانڈر کے گھر پر حملہ کیا توڑ پھوڑ کی بھارت جو ہمارے خلاف نہیں کر سکا وہ پی ٹی آئی نے کر دکھایا ان واقعات کے بعد بھی پی ٹی آئی کے لیڈر کی تاریخ کی جاتی ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پی ٹی آئی لیڈر پر غدداری کا مقدمہ درج ہوتا مولانا فضل احمان نے پی جی ایم کا سربراہی اجلاس آج تلک کر لیا یہ کیا کر رہا ہے یہ جو چیف جسٹس ہے یہ تو اوڈر لیتا ہے ان سے ابھی اس نے دنیب والے آئیں فلانے آئیں تو ہم نے کہا ہے کہ ابھی اب سلمان صاحب صاحب کو میں ان کے پلکل سامنے کھڑی ہوں کہ بھئی آپ ان کو کہیں کہ کوٹ میں پروڈیوز کریں ہمیں کوٹ میں لے کے آئے خواجہ حریص صاحب اور ان کے میں پلکل ساتھ رکھی ہوں کہ کوٹ میں پروڈیوز کریں نا ہم نہیں ایسے جا سکتے گرہ تاری کے بعد امران خان اور مصرر جمشی چیما کی مبینہ گفتگو لیگ مصرر حالات کیا ہیں کیا ان کو میسیج پہنچ گیا امران خان کا سوال مصرر جمشی چیما نے جواب دیا سر میں نے میسیج پہنچایا ہے ہم نے کہا ہے کسی بھی صورت امران خان کو پیش کریں چیئرمن بی جی آئی نے کہا جو انہوں نے کیا ہے بلکل بطنیتی پر مبنی ہے یہ جو چیف جسٹس ہے یہ کیا کر رہے ہیں مصرر جمشی چیما نے جواب دیا سلمان سفدر کو کہا ہے ان کو کہیں عدالت کے سامنے پیش کریں پی جی آئی کی قیادش نے مصرلہ جتھوں کو تشدد پر اکسایا ملک میں دہشتگرد اور مصرلہ جتھے ریاستی اور عوامی املاق پر حملہ آور ہوئے امران خان نے ساتھ حرب روپے کی قومی خزانے سے چوری کی وفاقی وزیر مریم آرنگزید کہتی ہیں نیب نے امران خان کو قانونی طریقے سے گرفتار کیا اور ایساساب عدالت میں پیش کیا امران خان نے القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں ساتھ حرب روپے کی چوری کی یہ نیب کی تاریخ کا پہلا ملزن ہے جس کی اپیل اٹھالیس گھنٹے میں سمات کے لیے لگائی گئی صدر مملکر ڈاکٹر عارف پلوی کی پولس لائنز ہیڈ پورٹر میں امران خان سے ملاقا زیر سمات کے اس پر گفتگو امران خان کی گرفتاری پر صدر عارف پلوی کا وزیراعظم کو قط لکھا جس طرح امران خان کو گرفتار کیا گیا اس سے عالمی برادری میں پاکستان کا تاثر داکتار ہوا دشمنوں کو پاکستان کا مزاک اڑانے کا موقع دیا گیا اس واقعے سے بگڑتی محشد بری طرح متاثر ہوئی سیاسی درجہ حرارت کو کم کرتے ہوئے استحقام لائے جانا چاہیے صدر نے ٹویٹ میں لکھا شر پسندوں نے جس طرح سرکاری ملاق کو نقصان پہنچایا وہ قابل مضمت ہے انسانی جانوں کا زیادہ بائی سے تپسریش اور افسوسناک ہے پی ٹی آئی کی آلہ قیادر کی گرفتاریوں میں تیزی اسلامباد پولس نے علی محمد خان اور قاسم سوری کو بھی گرفتار کر لیا دونر نماؤں کو تھری ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا علی محمد خان گرفتاری کے بعد پھانا سیکریٹریٹ منتقل تحریک انصاف کی گرفتار رہنماؤں شامیمود قریشی فواد چودری، اسد عمر، اجاز چودری، ملکہ بخاری، جمشید اقبال چیما مصرر جمشید چیما، فلک ناس شترالی کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ادھر گلکت پلتستان ہاؤس کا کنٹرول اسلامباد پولس نے سنبھال لیا وزیراعلا جی بی خالد خوشید کی نکلو حرکت پر پابندی خالد خوشید گلکت پلتستان ہاؤس اسلامباد میں موجود پی جی آر ایماؤں کی موجودگی پر گلکت پلتستان ہاؤس کو سب جیل کرا دیا گیا وزارت داخلہ کی منظوری کے بعد فیصلہ کیا گیا